سر یہ جو ابھی لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں کس سات لاکھ کس سال چلے گئے ہیں کس نظر سے دیکھنے اس کو تو ان نمبرز کے بارے میں میں اتنا کچھ بول نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جس لحاظ سے لوگ کھل کے کہتے ہیں بس چھوڑنا چاہتے ہیں یہ ملک بس ہمیں یعنی رہنا بگوز میں جب when I was growing up وہ تو آپ جب ملک چھوڑتے تھے آپ کہتے ہیں وہاپس آؤں گا پیسے لے کے آؤں گا پھر میں یہاں اسپتال بناؤں گا یہ کروں گا ہمارے انٹیپکل سوچ ہی ہو دی تھے ہمارے گاؤں دیا تمہارے کہ ہم جو ہے نا اپنے لیے نہیں جا رہے ہیں ultimately ہم ملک کے لیے جا رہے ہیں اب تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں دوسرا لائف سٹائل چاہیے ہمیں آزادی چاہیے ہمیں اور بہت سی چیزیں ایسے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ایک جنریشنل شفٹ بھی ہے جس لحاظ سے میں جن ایکس ہوں جس لحاظ سے ملینیل سوچتے ہیں اور اب یہ جن زی آگیا ہے ہمیں اتنا پرانے ہیں اور تو اب جو جن زی آگیا ہے اب جو جن ایلفہ عیسیٰ بارک شہر ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایک لحاظ سے ایک لحاظ سے دینچرینٹ بکور پاکستان میں بہت بورے آلات رہ چکے ہیں اگر اپنیوان لیفتو 2008, 2009, 2010 پورا ملک جو تھا وہ یہ در رہا تھا کہ یہ ملک ہو بھی گا ہر جگہ بم پڑتے تھے لیکن لگ رہا تھا کہ نہ سویل ادارے نہ پولیس نہ آرمی نہ سیاستدان nobody will rise to the you know challenge ابھی کا جو سیچویشن ہے اس سے ورس گزر چکا ہے دوزار آٹھ نو میں وہ تو بہت برا تھا اس سے بہت برا تھا اور لیکن اُو زمانے میں بھی اگر آپ پولنگ کر لیتے تھے representative poll around the country لوگوں کی levels of nationalism بہت ہائی تھی 91-96% and they didn't want to leave the country they probably did but they didn't say it اس کا فائدہ یہ تھا کہ it gives ریاست کو تھوڑا روم دے دیتا ہے کہ حالات جب برے ہو because جب بھی حالات برے ہو state action will still take time to fix things اگر آپ کی economy میں مسلا ہے بجلی آپ کے مسائل ہیں اگر آپ کی cost of living کی مسائل ہیں وہ کوئی ملک بھی دو تین ماہ میں fix نہیں کر سکتا جب مسلا آجاتا ہے وہ it will take two three years to solve تو اُس زمانے میں جو ایک sentiment تھی that was that was strong that was something it was an asset for the state if they wanted to do the right thing اب یہ ہے کہ i still believe there's no grave danger but it's pointing to a fundamental shift کہ you can't expect کہ لوگ اسی طرح سے سبر کریں and اس میں یہ کہ اگر کوئی رائٹنگ ہو جائے کوئی اور insecurity آ جائے because ایک لئے آپ سے آپ کے militants ہیں اور پھر اگر آپ کے اپنے لوگ جو ہیں ان میں بہت زیادہ disaffection بڑھ جائیں وہ بہت dangerous ہے ریاست کے لیے تو i personally think کہ so again numbers کا جو حقیقت ہے اس پہ میں commentary نہیں کر سکتا ہے لیکن جو میں نے محسوس کیا ہے کہ اب بہت آسان ہے کہ یہ کیا جگہ ہے مجھے کئی اور رہنا ہے اور یہ مجھے بہت بڑا shift نظر آ رہا ہے اور اس کا یہ ہے کہ this is something we should be concerned about اب اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ جس نے یہ tweet لکھو آپ سے اٹھا دیں